ایک تو بھارت کے جہاز ویسے ہی ہر ماہ کوئی نہ کوئی گر جاتا ہے اور اب ان جہازوں کو تو چور بھی پڑھنا شروع ہو گئے ہیں ہوا کیا ہے سب آپ کو بتاتے ہیں اپنے فلموں میں چوری کی بڑی بڑی وارداتیں دیکھی ہوں گی جس میں چور چلتی ہوئی ٹرین سے گاڑیاں تک چورا لیتے ہیں پہم ایسا ہی واقعہ بھارت میں حقیقی زندگی میں بھی پیش آ گیا ہے جس کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں چوری ہونے والی چیز کوئی قیمتی چیز نہیں بلکہ بھارتی جنگی تیارے کا ٹائر ہے بھارت کے جنگی تیارے مراج دوہزار کے ٹائر کو بکشی کاتا لاب ائر بیس سے ٹرک پر لات کر جود پور لے جائے جا رہا تھا بھارتی ائر فورس کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں کہا گیا کہ 27 نومبر کو بھارتی فضائیہ کے ضروری سمان کی منتقلی کے دوران جہاز کا ٹائر چوری ہو گیا ہے جس کی رپورٹ لکناؤ میں ٹرک ڈرائیو کی جانب سے دے گئی ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بھارتی فضائیہ تحقیقات میں تعاون کر رہی ہے ٹرک ڈرائیور ہیم سنگ راوت 27 نومبر کو مراج تیارے کے چھے نئے ٹائر لکناؤ ائر بیس سے جود پور لے جا رہے تھے جب وہ آشیانہ کے علاقے میں پہنچا تو ٹرافک جیم میں پس گیا انہوں نے کہا کہ میں وہاں موجود تھا وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ کوئی ٹرک بھی موجود سمان کے ساتھ شیٹ شارٹ کر رہا ہے اس سے پہلے کہ میں اتر کر پیچھے جاتا ایک کالے رنگ کی جیپ میرے پاس سے تیزی سے گزری جس کی ڈگی کا دروازہ کھولا تھا اور وہاں سے باہر کچھ لٹک رہا تھا میٹرک کی پچھلی جانب گیا تو معلوم ہوا کہ پانچ ٹائروں کے اوپر ایک ٹائر رکھا ہوا تھا جو کہ اب وہاں پر موجود نہیں تھا ٹائروں کو جس رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا وہ بھی کٹی ہوئی تھی ٹرافک جیم کی وجہ سے تمام بڑے گاڑیاں ایک لائن میں رکی ہوئی تھی جبکہ چھوٹی گاڑیاں چل رہی تھیں میں نے فوری پولیس کنٹرول میں فون کر کے چوری سے متعلق اگاہ کیا پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی جنہیں میں نے سارے معاملے سے اگاہ کیا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ڈرائیور کا کہنا تھا کہ اس کے بعد میں آشیانہ پولیس سٹیشن گیا اور تہریری شکایت درج کروائی اس کے بعد میں وہاں سے روانہ ہو گیا کیونکہ میں نے سمان کو وقت پر اپنے مقام پر پنچانا تھا ہیم سنگھ گدشتہ پندرہ سالوں سے سازو سمان لے جا رہا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے جبکہ اب اس شخص نے میراج دوہزار کا ٹائر کیا کرنا تھا یہ تو اب جب وہ پکڑا جائے گا وہ خود ہی بتائے گا آپ کی اس واقعے پر کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا